یہ لڑکا لڑکی کی دوستی اسلام میں نہیں اگر کسی کی ہے ابھی ختم کریں ابھی توبہ کریں اب اتنے دن دوست بنائے اس کا کہ ہم نے کارنے کا ہمیں رشتہ بنانے کیا ہمارے یہاں شادی سے پہلے کسی رشتے کی اجازت نہیں ہے اور میں تو بیٹیوں سے کہتا ہوں یہ جو لڑکے دوستیاں کرتے ہیں اس کو عشق اور محبت کا نام دیتے ہیں کوئی محبت نہیں اگر اس کے دل میں اتنی محبت ہوتی تو وہ اپنی ماں سے بے وفائی کیوں کرتا جو ماں نے موت کا مو دیکھ کر کہ اس کو جنم دیا ہے وہ اپنی ماں سے کرے گا کسی اجنبی سے کرے گا اگر لڑکی اتنی پیاری ہے تو وہ اپنی بہن سے کرے گا کسی اور سے کیوں کرے گا آپ سے پوچھتا ہوں ذرا توجہ کرنا میرے بھائی تو اپنا کپڑا سوچ جو کپڑا تو پہنتا ہے اور جو کپڑا دوسرا پہنتا ہے لیکن اپنی بہن سے اچھی تجھے دوسرے کی بہن کیسے لگتی اپنی ماں سے اچھی تجھے دوسری کی بیٹی کیسے لگتی اس کا مطلب محبت نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی شیطنک چھپی ہوئی کوئی نہ کوئی گندگی چھپی ہوئی اور اس کو زنا کہتے اس کو بدکاری کہتے ہمارے اب کوئی تصور نہیں دوستی کا اگر آپ کو ضرورت ہے آپ شادی کریں میں تو جوانوں کے ساتھ ہوں اس معاملے میں لوگ میرے کوئی دوست میری بات کا مزاق اڑا رہے تھے میں نے کہا نہیں میں ساتھ ہوں اب بھی کھڑا ہوں میں کہتا ہوں بیٹوں کا حق ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے جیسے بچپن میں کہا مجھے کھلونے کی ضرورت ہے کھلونے دلا کے دو مٹھائی کی ضرورت ہے مجھے مٹھائی دلا کے دو کپڑوں کی ضرورت ہے مجھے کپڑے دلا اگر بیوی کی ضرورت ہے حرام کام مت کرو اپنے ماں باپ کے سامنے جا کے بیٹھو مجھے بچپن میں کھلونہ دلایا تھا اب مجھے بیوی چاہیے اور ان کو دینا ہو آپ کا حق ہے کھلونہ مانگنے میں نہیں شرمائے تو بیوی مانگنے میں کیوں شرماتی یہ بزدنوں کا کام ہے ناجائز حرام دوستی کرنے ہم آپ کے ساتھ کھڑیں ہم آپ کے ساتھ کھڑیں ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے سلوٹ کریں گے اگر آپ اپنے ماں باپ کے پاس جا کے کہو گے کہ میں نے مردوں کے ساتھ بدکاری نہیں کرنا عورتوں کے ساتھ بدکاری نہیں کرنا سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے میں نے نکاح کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہوگی ہماری گفتگو آپ کے ساتھ ہوگی جائیے کھڑے رہیے مردوں کا کام ہے آپ مرد بنیے حرام کام نہ کیجئے ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ اور ہم دعا کرنے والے اور ہماری اوقات کیا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کی نگائے کرم آپ کے ساتھ ہوگی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرے اللہ نے اپنے کرم سے خود پر لازم کر لیا ہے کہ اللہ اس کی مدد کیا کرے گا جس کا اللہ خود مددگار ہو جائے اور شادی کرنے کی کوئی بائیس پچیس سال عمر نہیں ہوتی اللہ کے رسول نے ہمیں قانون دے دیا بالیگ ہونے کے بعد نکاح کی عمر شروع ہو جائے آپ بالیگ ہو گئے آپ کی عمر شروع ہو گئی آپ کہاں کہ اگر آپ حرام کام اگر آپ حرام کام کرو گے نقصان کتنے نمبر ایک اول چیز تو عمر گھٹے گی روزی ختم ہوگی صورت پر لانتے برسے گی بہت لگا لو بڑے بڑے کریم لگا لو فیسواس استعمال کر لو مہنگے ساکھ کاسمیٹک ایٹم ہاں سب سے زیادہ بک رہے ہیں پھر بھی صورتوں پر لانت برسے پہچان میں نہیں آتے مومن ہے کہ غیر مومن ہے سلام کرے کہ نہ کرے برا مت ماننا بستیوں میں جا ورنہ مسلمانوں کے چہرے پہچانے ان کے چہرے کا نور بتاتا تھا یہ کسی مومن کی اولاد ہے اور اس وقت تو کوئی کاسمیٹک ایٹم کر میں یہ نہیں کرنا استعمال کرو اللہ نے دیا ہے اس میں حرام نہیں ملا ہے تو کرو اچھی بات دیکھئے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی کہ حدیث ہے یسیرو ولا تواصیر آسانی بتاؤ مشکل میں مت ڈالو خوشکبریاں سناو متنفیر مت آپ اچھا لباس پہنتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑیں پہنیے انجوائی کیجئے اچھی بائی کسٹے کریے اچھا موبائی کریے اچھا کھانا کر سب اچھا کیجئے عمل بھی اچھا کریں حرام کام چھوڑ حرام کام چھوڑ دو اسلام جتنی انجوائی کی اجازت دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہمارا مذہب رہبانیت کا مذہب نہیں ہے یہ تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک صاحب نے اسے کہو اچھے کپڑے پہننا یہ مولوی لوگوں نے کب سے سیکھ لیا میں نے کہا مولوی تو پہنتا تھا اس کی خیرات میں لوگ پہنتے ہیں ورنہ بتا دو کوئی ایسی کمپنی کا مالک جو آن سے نو سو سال پہلے روزانہ نیا نباس اتنا مہنگا پہنا ہو کہ بادشاہ کوئی میسر نہ آیا ہو ارے وہ سب سے پہلے جس نے پہنا ہے وہ بھی مولوی تھا اپنے زمانے کا جسے دنیا غوث العظم دستگیر کی اور کیا بات مجھے کسی نے کہا مجھے کسی نے کہا کہ فلا ملک کا وزیر آزم نوزانہ نیا پہن رہا ہے میں نے کہا بیت المال کے چوری کا پہن رہا ہے تو مجھے کیا متاثر کرے گا میرا مرشد غوث عظم تو خود کی کمائی کا پہن چکا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مکہ میں پیون والا پہنا لیکن جب مدینہ منورہ میں مغرور سردار حضور علیہ السلام وہ تسلیم سے ملنے آتے اور یہ سوچ کے آتے کہ اچھے پہن کے چلو تاکہ محمدی عربی کو مروب کر دیں گے تو حضور ان کے آنے سے پہلے ان سے اچھا پہن کر بیٹھا کرتے اور وہ جو توفے لے کے آتے تھے اس سے زیادہ توفے لے کے بیٹھا کرتے تھے وہاں تو صرف کپڑوں کی چمک تھی یہاں تو چہرہ بھی بے مثال تھا بیٹھنا بھی بے مثال تھا انداز زندگی بھی بے مثال تھا لوگ آ کے دھیر ہو جایا کرتے تھے کہ یہاں تو صرف کپڑے ہیں اور یہاں تو حسن بھی رشت سے دیکھتا نظر آ رہا انجوائی کیجئے انجوائی کیجئے بھرپور انجوائی کی اور یہ بھی بات کہوں آپ سے لباس کوئی پہنیے حرام کامت حلیہ آپ کا کیسا بھی ہو دل آپ کا مومن آپ کے سر کے بال کسی بھی انداز کے سجی ہو آپ کے دل میں تقوی آپ کی نگاہ کبھی بہکنی نہیں چاہیے آپ کی سوچ کبھی بہکنی نہیں چاہیے آپ کی فکر کبھی بہکنی نہیں چاہیے تو بات ختم کرتے جو کہہ رہا تھا دو بات کہوں گا نمبر ایک نمبر ایک یہ ہے بہت ساری باتیں کہنی تھی وہ چھوڑ دیتا ہوں کہیں تو ختم کرنا ہوگا ایسا تو نہیں ہو کہ چھے سال کے بعد آئے تو چھے گھنٹا بولیں گے اور نہ آپ کہیں گے کہ تھکا دیا ہمیں ہم تو نہیں تھکیں گے اس لئے کہ یار کا ذکر آئے تو ہم تو چاہتے ہیں یار کا ذکر کرتے کرتے موت آئے تو مقدر کی محرات ساری تھکن اس وقت تو چور ہو جا ختم ہو جا تھکن کو تھکن آ جاتی ہے جب ایک بار محبوب کا نام زبان پر آ جاتا ہے اس وقت تو موت بھی آسان ہوتی ہے محفلیں کیا چیز ہیں محبوب کا نام آ جائے تو موت بھی آسان ہو جائے محفل کیا چیز ہیں اور تھکن کی کیا وقت لیکن آپ کا خیال ہے کہیں تو ختم جب لوگوں کا خیال کرتے ہوئے نماز مختصر کی جا سکتی ہے تو بیان کیوں نہیں